آپ نے پہلے بھی ویبھاجن یعنی ڈیوائیڈ کا شبد سنا ہوگا کبھی آپ سے کہا گیا ہوگا کسی چیز کو ویبھاجت کرنے کے لیے یا اپنے اور اپنے بھائیوں کے بیچ میں پیسے بانٹنے کے لیے یا آپ کے اور آپ کے دوستوں کے بیچ میں اس کا عرص ہے کٹوٹی کرنا تو ہم اسے یہاں لکھ لیتے ہیں ویبھاجن یعنی ڈیوائیڈ تو مان لیجئے کہ میرے پاس چار سکھے ہیں میں انہیں یہاں بناتا ہوں یہ ہو گیا ایک دو تین چار سکھے ہو گئے اور اس میں میں بناتا ہوں اپنے کسی مہان نیتہ کی چھوی اب مان لیجئے کہ ہم دو دوست ہیں اور ہم دونوں ان سکھوں کو آپس میں بانٹیں گے تو یہ یہاں پر میں ہوں اپنی تصویر بنانا آسان نہیں ہوتا بلکہ بہت مشکل ہوتا ہے تو یہ میں ہوں اور یہ یہاں پر بناتا ہوں میں اپنے دوست کی چھوی شکل کچھ ایسی ہے زیادہ اچھی بھی نہیں ہے اور زیادہ بری بھی نہیں ہے یہاں پر یہ میں نے اس کے تھوڑے بال بنا دیئے تھوڑی داڑی بنا دیتے ہیں اس کی یہاں پر تو یہ ہے میرا دوست اور یہ ہوں میں اور ہم بانٹیں گے ان چار سکھوں کو آپس میں تو اب دیکھئے ہمارے پاس چار سکھے ہیں یعنی فور کواٹرز اور اب انہیں بانٹیں گے ہم دونوں کے بیچ میں ہم دونوں کے بیچ ٹو آف آس اور میں زور دے رہا ہوں اس دو پر کیونکہ ہم ان چار سکھوں کو ویباجت کریں گے دو سے مطلب انہیں ویباجت یعنی ڈیوائیڈ کریں گے ہم دونوں کے بیچ میں اور شاید آپ نے یہ پہلے کیا بھی ہوگا ہم دونوں کو ملیں گے دو دو سکھے تو چلیے ویباجن کرتے ہیں اور ہم ویباجت کریں گے انہیں دو میں تو اس کے لیے ہم لیتے ہیں چاروں سکھوں کو اور انہیں یوں ہم ویباجت کریں گے دو برابر سموہوں میں اور یہی تو ہے ویباجن ہم نے ان سکھوں کو دو برابر سموہوں میں باٹھ دیا تو ہم نے ویباجت کیا چار سکھوں کو دو سموہوں میں دیکھئے یہ ہیں وہ چار سکھے یعنی four quarters اور انہیں ویباجت کیا دو سموہوں میں یہ ہے پہلا سمو یعنی group one یہ یہاں پر اور یہ ہے ہمارا دوسرا سموہ کتنی سنکھائیں ہیں پرتیک سموہ میں یا کتنے سکھیں ہیں پرتیک سموہ میں تو پرتیک سموہ میں ہمارے پاس دو سکھیں ہیں ایک دو ان کا رنگ بدل دیتے ہیں تو یہ ہے ایک سکھا یہ دوسرا سکھا ایک سکھا دوسرا سکھا دو سکھے پرتیک سموہ میں تو چلیئے ابھی سے لکھتے ہیں گڑیتی روپ میں اور شاید آپ نے پہلے ایسا کیا ہو یعنی جب کبھی آپ نے پیسے بانٹے ہو اپنے بھائیوں یا اپنے دوستوں کے بیچ اسے تھوڑا سا خسکا لیتے ہیں تو اب دیکھئے ہم کیسے لکھیں گے اسے گنیتی روپ میں تو ہم اسے ایسے لکھ سکتے ہیں چار بھاگ یہ چار اسے الگ الگ رنگ سے لکھیں گے تو یہ چار یعنی یہ والا چار ویبھاجت ہوگا دو سمووں میں اور یہ ہیں وہ سمو سمو ایک اور سمو دو تو یہ ویبھاجت ہوں گے دو سمو ہوں یا دو سنگرہوں میں چار بھاگ دو برابر ہوگا جب ہم ویبھاجت کرتے ہیں چار کو دو سمووں میں تو پرتیک سمو کے اندر ہوں گے دو سکے تو یہ ہوگا برابر دو کے اور ہم نے یہ ادھارن اس لیے لیا تاکہ ہم آپ کو دکھا سکیں کہ ویبھاجن کا پریوگہ آپ بہت پہلے سے کرتے آ رہے ہیں اور دوسری ضروری بات جو آپ شاید سمجھ گئے ہوں گے وہ یہ ہے کہ کسی استریہ لیول پر یہ وپریت ہے گنن کے اب مان لیجئے کہ ہمارے پاس دو دو سکوں کے دو سمو ہیں اور یادی ہم گنا کریں دونوں سمووں کو دونوں سکوں سے تو ہمارے پاس ہوں گے چار سکے فور کوئنس تو کسی استر پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں سمان ہیں لیکن اسے اور اچھے سے سمجھنے کے لیے ہم کچھ اور ادھارن حل کرتے ہیں تو کچھ اور ادھارن لیتے ہیں ہم اسے یہاں لکھیں گے مان لیجئے چھ بھاگ اسے میں صاف صاف لکھتا ہوں چھ بھاگ تین کس کے برابر ہوگا چلی ہم چھ وستویں بناتے ہیں یہ کچھ بھی ہو سکتی ہیں مان لیتے ہیں کہ ہمارے پاس چھ شملہ مرچ ہیں میں شملہ مرچ تو بنا نہیں سکتا پر مان لیجئے کہ یہ شملہ مرچ ہیں تو یہ ہو گئی ایک، دو، تین، چار، پانچ، چھ اور ہمیں انہیں بانٹنا ہے تین لوگوں میں تو ایک طریقہ اسے کرنے کا یہ ہے کہ ہم ان چھ شملہ مرچوں کو ویبھاجت کریں برابر برابر تین سموہوں میں آپ اسے ایسے سمجھیں کہ اگر آپ چھ شملہ مرچوں کو تین لوگوں میں بانٹنا چاہتے ہیں تو پرتیک کو کتنی شملہ مرچیں ملیں گی تو ویبھاجت کرتے ہیں انہیں تین سموہوں میں تو دیکھیں یہ ہے پہلا سموہ یہ ہو گیا دوسرا سموہ اور یہ ہے تیسرا سموہ اب پرتیک سموہ یعنی ایچ گروپ میں کتنی شملہ مرچیں ہیں ایک، دو، ایک، دو، ایک، دو تو ہم نے جب چھ کو ویبھاجت کیا تین سے تو ہمیں ملا دو تو سب سے اچھا طریقہ یا ایک آسان طریقہ تو یہ تھا کہ ہم نے ویبھاجت کیا چھ کو تین سموہوں میں اب ہم دیکھیں گے ایک دوسرا طریقہ حالانکہ یہ طریقہ پوری طرح سے الگ نہیں ہے لیکن یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے تو چلیئے شروع کرتے ہیں چھ بھاگ، تین ایک بار پھر سے مان لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی وسطو ہے مان لیجئے بیر ہیں یہ بنانے میں آسانی ہوگی ایک دو تین چار پانچ چھ اور بجائے انہیں ویبھاجت کرنے کے تین سموہوں میں جیسے ہم نے یہاں کیا تھا سمو ایک دو تین بجائے انہیں ویبھاجت کرنے کے تین سموہوں میں یہاں پر اگر ہم چھ کو ویبھاجت یعنی ڈیوائیڈ کر رہے ہیں تین سے تو ہم انہیں ویبھاجت کریں گے تین کے سموہوں میں نہ کہ تین سموہوں میں پرتیک سموہوں میں تین وسطویں ہونی چاہیے تو ایسے کتنے سمو ہوں گے تو یہاں دیکھتے ہیں کہ تین وستووں کے کتنے سمو بنیں گے یہ ہے ایک سمو اور یہ ہے دوسرا سمو اس پرکار ہمیں تین وستووں کے دو سمو پرابت ہوئے تو یدی ہم چھے وستویں لیتے ہیں اور انہیں تین تین کے سمو میں ویباجت کرتے ہیں تو ہمیں ملتے ہیں دو سمو تو یہ ایک اور طریقہ ہے ویباجن کو حل کرنے کا اور یہ کافی روچک بھی ہے جب آپ ان دونوں کو دیکھتے ہو تو آپ کو ایک سممند دکھائی دیتا ہے چھے بھاگ تین اور چھے بھاگ دو کے بیچ میں چلیے اسے یہاں پر لکھتے ہیں تو چھے بھاگ سیکس ڈیوائیڈڈ بائی ٹو یہ کتنا ہوگا اس اندرب کو دھیان میں رکھئے گا تو چھے بھاگ دو آئیے اسے حل کرتے ہیں وستووں کی سنکھیا سے ایک دو تین چار پانچ چھے اب ہم چھے کو دو سے اس طرح ویباجت کریں گے کہ یہ ویباجت ہو جائیں دو سموں میں تو یہ دیکھئے یہ ہے ایک سموں اور یہ ہے ہمارا دوسرا سموں اور پرتیک سموں میں تین وستویں ہیں تو چھے بھاگ دو ہوا تین یا آپ اسے اس طرح بھی کر سکتے ہیں چھے بھاگ دو چھے وستویں لیتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے اور انہیں ویباجت کریں گے دو دو کے سموں میں پرتیک سموں میں دو وستویں ہونی چاہیے اور یہ طریقہ بہت آسان ہے ایک تو یہ رہا سموں اور ضروری نہیں ہے کہ یہ سب ایک سمان ہو ایک سموں یہ ہو سکتا ہے اور دوسرا سموں ایسا ہو سکتا ہے کرم اور آکار کا ایک سمان ہونا ضروری نہیں ہے یہ کیول دو دو کے سموں ہیں ایک دو تین ہمارے پاس تین سموں ہیں لیکن ایک بات دھیان سے دیکھئے یہ کوئی سنیوگ نہیں ہے کہ چھے بھاگ تین ہے دو سکس ڈیوائیڈڈ بائی تھری اس ٹو اور چھے بھاگ دو ہے تین چلیے اسے یہاں لکھتے ہیں تو چھے بھاگ تین برابر ہوگا دو کے اور چھے بھاگ دو برابر ہوگا تین کے یعنی کہ ہم چاہیں تو اس دو اور اس تین کی عدلہ بدلی بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے ابھی کیا تھا کیونکہ دونوں سکتیوں میں دو گناہ تین برابر ہوگا چھے کے اگر ہمارے پاس دو سموں ہیں تین کے تین کے دو سموں two groups of three چلیے انہیں بناتے ہیں یہاں تو یہ ہے ایک سموں تین کا اور یہ ہے دوسرا سموں تین کا اور یہ تین تین کے دو سموں برابر ہیں چھے کے دو گناہ تین برابر ہیں چھے کے یا آپ اسے ایسے حل کر سکتے ہیں ایک طریقہ یہ بھی ہے یا ہمارے پاس تین سموں ہیں دو دو کے تو یہ ہے ایک سموں دو کا اور یہ ہے دوسرا سموں دو کا اور یہ ہے ہمارا تیسرا سموں دو کا اور یہ کس کے برابر ہوگا تین سموں دو کے تین گناہ دو یہ بھی برابر ہوگا چھے کے تو دو گناہ تین برابر ہے چھے کے تین گناہ دو برابر ہے چھے کے اور ہم جانتے ہیں کہ گنن میں کرم کا کوئی محتو نہیں ہوتا اور یہی کارن ہے کہ جب ہم ویباجت کرتے ہیں کسی دوسرے طریقے سے چھے وستویں ہیں اور آپ انہیں ویبھاجت کرتے ہیں دو کے سموں میں تو آپ کو ملتا ہے تین اور جب چھے وستووں کو ویبھاجت کرتے ہیں تین کے سموں میں تو آپ کو ملتا ہے دو چلیے کچھ اور ادھارن حل کرتے ہیں تاکہ آپ صحیح معنی میں سمجھ پائیں ویبھاجن کے بارے میں آئے شروع کرتے ہیں ہم لیتے ہیں نو یہ ایک بہت ہی روچک پریشن ہے ہم نو کو ویبھاجت کریں گے چار سے نائن ڈیوائیڈڈ بائی فور پہلے نو وستویں بنا لیتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو اور جب آپ ویبھاجت کریں گے انہیں چار سے تو ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم انہیں ویبھاجت کریں چار چار کے سموںوں میں تو کوشش کرتے ہیں چار چار کے سموں میں ویبھاجت کرنے کی یہ رہا ایک سموں چار وستووں کا اور یہ ہو جائے گا دوسرا سموں چار وستووں کا اب یہاں پر یہ ایک بچ گیا اور اسے ہم کہتے ہیں شیش پھل اب کیونکہ یہ کسی سموں کا حصہ نہیں ہے تو جب ہم ویبھاجت کرتے ہیں چار سے ہم کیول بانڈ سکتے ہیں نو کو ان دونوں چار چار کے سموںوں میں تو اس کے حل کا ایک طریقہ بتاتا ہوں آپ کو جب ہم نو کو ویبھاجت کرتے ہیں چار سے تو ہمیں ملتے ہیں دو سموں ایک سموں ہے یہ اور یہ ہے دوسرا سموں اور یہاں پر ایک شیش ہے اور ہمارے پاس ایک شیش بچا ہے یہاں مطلب ہمارے دوست شیش پھل یعنی ریمینڈر مطلب شیش پھل ایک تو نو بھاگ چار ہوا دو شیش پھل ایک یدی ہم بارہ کو ویبھاجت کریں چار سے تو کیا ہوگا ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو تس گیارہ بارہ یہاں نیچے لکھتے ہیں بارہ بھاگ چار اب ہم ویبھاجت کرتے ہیں ان بارہ وستوں کو مان لیجئے یہ بارہ سیب ہیں تو ویبھاجت کرتے ہیں انہیں چار چار کے سموںوں میں تو شروع کرتے ہیں یہ ہے ایک سموں چار وستوں کا چار سیبوں کا اور یہ دوسرا سموں ہو گیا چار کا اس پرکار اور یہ ہے ہمارا تیسرا سموں چار کا اور اب شیش کچھ نہیں بچا جیسے کی پہلے بچا تھا مطلب یہ کہ ہم پوری طرح سے ویبھاجت کر سکتے ہیں بارہ وستوں کو چار چار کے تین سموں میں ایک دو تین تو بارہ بھاگ چار برابر ہوا تین کے ایکوال ٹو تھری اور اس پرشن کو ہم ویسے حل کریں گے جیسے ہم نے پہلے ویڈیو میں کیا تھا بارہ بھاگ تین کتنا ہوگا تو ابھی تک ہم نے جو سیکھا یہ برابر ہوگا چار کے کیونکہ تین گنا چار ہوگا بارہ چلیے اسے صد کر کے دیکھتے ہیں تو ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹ نو دس گیارہ بارہ اب ہم انہیں تین تین کے سموںوں میں بانٹیں گے اور سموں بھی الگ ڈھنگ سے بنائیں گے نہ کی پرانے طریقے سے جیسے کی عام طور پر ہوتا ہے تو یہ ایک سموں ہے تین کا کیونکہ ہم بباجت کر رہے ہیں بارہ کو تین سے یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہے دوسرا سموں تین کا اور پھر یہ ہوا تیسرا سموں تین کا اور یہ رہا ہمارا چوتھا سموں تین کا انہیں بنانے کے اور آسان طریقے بھی ہیں لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا گل لیتے ہیں کہ کتنے سموں بنیں یہ ہوا ہمارا پہلا سموں یہ رہا دوسرا سموں یہ ہو گیا ہمارا تیسرا سموں ہم نے الگ لگ رنگ لینے کی کوشش کی ہے یہ ہوا ہمارا چوتھا سموں تو ہمارے پاس پوری طرح سے چار سموں ہیں اور جیسا ہم نے کہا تھا انہیں ویبھاجت کرنے کا آسان طریقہ بھی ہے ان بارہ وسطوں کی سہائتہ لیتے ہیں اور اگر انہیں ویبھاجت کرنا ہو تین تین کے سموں میں تو ایسے کریں گے یہ ہو گیا پہلا سموں یہ دوسرا یہ تیسرا سموں اور یہ ہو گیا چوتھا سموں دونوں ستھیتیوں میں ہم نے بارہ وسطوں کو تین تین کے سموں میں بانٹا ہے ایک اور ادھارن لیتے ہیں جس میں ایک شیش پھل ہو تو آئیے شروع کرتے ہیں ہم لیتے ہیں چودہ بھاگ پانچ کیا ہوگا تو پہلے بناتے ہیں چودہ وسطوں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ چودہ وسطوں ہیں اور انہیں ہم ویبھاجت کریں گے پانچ پانچ کے سموں میں تو یہ یہاں پر اگر دیکھیں تو یہ ہے پانچ وسطوں کا ایک سموں یہ ہو گیا دوسرا سموں لیکن یہاں پر یہ چار وسطویں بچ گئی ہیں اس لئے ہم پانچ وسطوں کا سموں نہیں بنا سکتے تو اب جواب ہوگا دو سموں اور شیش پھل چار دو سموں اور شیش پھل چار اور اب اتنے ابھیاس کے بعد آپ کو ویبھاجن کے لیے اس طرح سے یہ وسطیں نہیں منانی پڑیں گی حالانکہ یہ غلط نہیں ہے چلیے اس سمسیہ کو ایک اور طریقے سے حل کریں چودہ بھاگ پانچ یعنی 14 divided by 5 اب اسے ہم الگ طریقے سے لکھیں گے مطلب وہی ہے بس لکھنے کا طریقہ الگ ہے چودہ بھاگ پانچ برابر ہے چودہ بھاگ یہ چن ویبھاجن کا ہے چودہ بھاگ پانچ اب حل کرتے ہیں تو کتنی بار پانچ جائے گا چودہ میں چلیے دیکھتے ہیں پانچ گناہ اسے آپ گناہ بھی کر سکتے ہیں پانچ گناہ ایک ہوگا برابر پانچ کے پانچ گناہ دو ہوگا برابر دس کے تو یہ ابھی بھی کم ہے چودہ سے تو پانچ جائے گا کم سے کم دو بار پانچ گناہ تین ہوتا ہے پندرہ پر یہ تو ادھک ہے چودہ سے تو اس کا مطلب پانچ جائے گا چودہ میں دو بار دو گناہ پانچ ہوتا ہے دس اور اب گھٹاتے ہیں چودہ گھٹا دس ہوگا چار اور یہ دیکھیں یہ سمان ہے اس شیش پھل کے مطلب ہم بھاجت کر سکتے ہیں چودہ کچھ پانچ سے کیول دو بار جس سے ہمیں ملیں دو سمو پانچ پانچ کے جو کی ہوگا کیول دس اور اب بھی ہمارے پاس چار شیش ہے جیسا کی یہاں پہلے تھا چلیے کچھ اور ادھارن حل کرتے ہیں تاکہ آپ بھاجن کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں تو مان لیجئے کہ ہمارے پاس ہے آٹ بھاگ دو اور ہم اسے ایسے بھی لکھ سکتے ہیں یہ کیا ہوگا پرشن چن لگا دیتا ہوں تو ہم اسے ایسے بھی لکھ سکتے ہیں آٹ بھاگ دو اس طرح سے ان دونوں کو ہم پہلے کی طرح چتر بنا کر بھی حل کر سکتے ہیں لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے اس کے بینہ ہی آگے بڑھیں گے تو دو گنا ایک برابر ہوگا دو کے ہمیں یہاں پر ایک ایسی سنخیہ لینی ہوگی جسے ہم دو سے گنا کریں تو ہمیں پرابت ہو جائے آٹ تو دو گنا دو برابر ہوتا ہے چار دو گنا تین برابر ہوتا ہے چھے یہ بھی آٹ سے چار بار تو ہم نے دیکھا کہ دو جاتا ہے آٹ میں چار بار یا آٹ بھاگ دو برابر ہے چار کے اب ہم آٹ ورط بناتے ہیں ایک دو تین چار پانک چھے سات آٹ ہم نے جان بوجھ کر انہیں اس طرح سے بنایا ہے اب انہیں دو دو کے سموہوں میں ویبھاجت کرتے ہیں یہ ہے ایک سموہ دوسرا سموہ تیسرا سموہ اور یہ ہوا چوتھا سموہ تو آٹھ وستوں کو ویبھاجت کیا دو دو کے سموہوں میں چار سموہ ملے آٹ بھاگ دو ہے چار اور یہاں بھی آٹ بھاگ دو ہے چار امید ہے آپ سمجھ گئے